السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ اللذی عرفنا بنفسه واسمائه وصفاته وآلائه وفتح لنا ابواب العلم بربوبیته وعلوہیته وآعاننا على ذکره وشکره وحسن عبادته وحدانا الى الاخلاص له فی توحیده وعسمنا من الالحاد والشک فی امره ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی ذات اپنے اسما اپنی صفات اور اپنی نعمتوں کا تعرف کرایا ہے اور ہمارے لیے اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے اور علوحیت یعنی الہ ہونے معبود ہونے کے علم کے دروازے کھول دیئے کہ واقعی وہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا الہ ہے اور اپنا ذکر اپنا شکر اور اچھی عبادت کے ادا کرنے پر ہماری مدد فرمائی ہے اور اپنی توحید میں اللہ کے لیے اخلاص کو اپنانی کی ہدایت فرمائی اور اپنے معاملے میں شک اور الہاد اور کجی سے ہماری حفاظت فرمائی ان تمام باتوں پر ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہو بالحق حق کے ساتھ اوثنٹک طریقے سے اوثنٹک سورسز کے ذریعے قرآن و سنت کے ذریعے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے تاکہ ہم رب کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھیں ایسی سوچ نہ رکھیں کہ جو حقیقت کے موافق نہ ہو حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم حسد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کیا تھا حسد کیا ہے حسد کا مطلب ہے کہ جس پر اللہ نے کوئی انعام کیا ہو اس کو کوئی نعمت دی ہو تو حسد کرنے والا اس نعمت کو ناپسند کرے اور اس بات کی خواہش کرے کہ اس سے یہ نعمت لے لی جائے خواہ یہ نعمت مال کی صورت میں ہو مرتبے کی صورت میں کسی مقام کی صورت میں علم یا کسی اور چیز کی صورت میں ہو یعنی دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت جو کسی کو ملے تو انسان جو حسد کر رہا وہ یہ چاہے کہ اس سے لے لی جائے بس اسے کیوں مل گئی وہ اس پر تکلیف محسوس کرے اس پر خوش نہ ہو ایک قول یہ ہے کہ حسد یہ ہے کہ دوسرے شخص سے نعمت کے ختم ہونے کی عارضو کرنا اگرچہ حسد کو ویسی نعمت نہ بھی ملے یعنی ضروری نہیں کہ اس میں انسان کی خواہش یہ ہو کہ اس کو نہ ملے اور مجھے ملے اگر اس کی یہ خواہش اتنی بھی آنا کہ اس کو نہ ملے مجھے ملے کہ نہ ملے اس کو نہ ملے تو یہ کیا ہے یہ حسد ہے حسد کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرے اور خود اس نعمت میں رغبت کرے مثلاً اگر کسی لڑکے کی شادی کسی لڑکی سے ہوئی ہے تو وہ کیا چاہے کہ یہ لڑکی اس کو نہ ملے بلکہ مجھے ملے اور اس بنا پر وہ اس کے شوہر کو قتل کر کے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے مثلاً اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں یعنی دوسرے سے نعمت چھن جانے کی خواہش اور خود اسی نعمت میں رغبت ہو یعنی انسان یہ چاہے کہ وہ نعمت دوسرے سے زائل ہو جائے اور اسے مل جائے امام راغب کہتا ہے کہ حسد کا مطلب ہے اس شخص کے نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا جو نعمت کا مستحق ہے یعنی وہ ڈیزارو کرتا ہے اس کو ملنی چاہیے مثلاً ایک شخص نے کئی سال تک پڑھا ہے محنت کی ہے اپنی ہر چیز قربان کی اپنا آرام نین مال اور اس کے بعد ایک ڈگری لی وہ شخص ڈیزارو کرتا تھا کہ جو اس نے محنت کی ہے اس کا اس کو سلا ملے لیکن حاسد کیا چاہتا ہے کہ اس کو کیوں ملی اس کو نہ ملے اور مجھے یہ مل جائے اور کبھی حسد کرنے والا اس نعمت کو ختم کرنے کے لی بھی دوڑ دوب کرتا ہے یعنی کبھی یہ خواہش نہیں بھی ہوتی کہ مجھے ملے مثلاً ڈگری تو آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ خود محنت کریں گے لیکن آپ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایسے شکوک و شبہات پھلائے جائیں کہ لوگ اس کی اس طرح کی باتیں پھیلائیں امام نبوی کہتے ہیں کہ حسد کی دو اقسام ہیں ایک حقیقی حسد اور ایک مجازی حسد حقیقی حسد یہ ہے کہ نعمت والے سے اس کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا اور مجازی حسد کیا ہے اس جیسی نعمت کی عرضو کرنا جو دوسرے کے پاس ہے اور یہ تمنا نہ کرنا کہ وہ نعمت والے سے ختم ہو اس کو عربی میں غبتہ بھی کہا جاتا ہے اور چھوٹی تا گولتا غبتہ کا معنی عرضو میں رشک کیا جاتا ہے رشک تو رشک کیا ہے کہ آپ یہ نہ چاہیں کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے اور نہ ہی آپ اس کے پاس اس نعمت کو ناپسند کریں بلکہ آپ خوش ہوں ٹھیک ہے اس کے پاس ہے تو ہے لیکن آپ یہ چاہیں کہ آپ کو بھی یہ نعمت مل جائے تین صورتیں بن جاتی ہیں ایک کیا کہ آپ کو کسی کی نعمت پسند نہیں اور آپ چاہتے ہیں اس سے چلی جائے دوسری یہ کہ اس کی نعمت چلی جائے اور آپ کو مل جائے اور تیسری یہ کہ اس کی اس کے پاس ہی رہے اور مجھے بھی مل جائے اب یہ جو تین قسمیں ہیں اس میں سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی قسم ہمارے اندر پائی جاتی ہے ہم انسان ہیں یعنی ہر انسان میں حسد کا یا رشک کا یہ جذبہ موجود ہے اور مضموم حسد جو ہے بہت سے لوگ اس میں بھی مبتلا ہے جو پہلی قسم کا ہے بہت کم انسان اس سے بچے ہوئے ہیں لیکن دوسری قسم کا رشک جو ہے غبتہ جو ہے مجازی حسد جو ہے کہ کسی کے پاس ہے تو مجھے بھی مل جائے تو اس میں آپ دیکھئے کہ اس میں ایسا رشک کرنا یا ایسی غبتہ رکھنا کوئی مضموم چیز نہیں ہے کوئی بری چیز نہیں ہے آپ کسی کو کسی آلہ مقام پر دیکھتے ہیں نیکی کے مثلا تقوی کے مثلا کوئی حج پہ جا رہا ہے تو جب بھی آپ سنتے ہیں کوئی حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے تو آپ کے دل میں ایک دفعہ کیا خیال آتا ہے کاش میں بھی جا سکتے ہوتا ہے نا کیا یہ بری بات ہے بری بات نہیں ہے آپ نے کسی کو ایک اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا آپ کو خیال آیا کہ کاش میں بھی کرلوں اللہ مجھے بھی نصیب کرے آپ کو یہ دل میں نہیں آرہا کہ وہ نہ جا سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ انسان کی فطرت میں اور یہ ہونا چاہیے اس سے انسان کے اندر اچھی عادات پنپتی ہیں کہ جب وہ دوسرے کو کسی محنت کے بعد کامیابی حاصل کرتے دیکھتا اور خود بھی اس چیز کو آئیڈیالائز کرتا ہے مثلا مجھے پی ایش ڈی کا خیال کیسے آیا مجھے کیسے شوق پڑا میرے ایک کزن تھے مجھ سے بڑے تو وہ پی ایش ڈی کر رہے تھے تو گھر میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی تھی تو مجھے ان کو دیکھ کے رشک آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی کرنی چاہیے اور پھر اس نہج پہ میں نے سوچنا شروع کیا اور جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ مسلسل ذہن میں یہ رہتا تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے یہیں پر نہیں رک جانا اس سے آگے بھی جانا ہے تو اس طرح کا جو رشک ہوتا ہے کسی کو کوئی اچھا کام کرتے وہ دیکھ کر انسان اپنی زندگی کی پلاننگ اکورڈنگلی کرنا شروع کر دے اس کو برائی نہیں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہتی ہے میں نے کسی پہ اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ کیا حالانکہ مجھ سے تو آپ نے نکاح اس وقت کیا جب وہ انتقال کر چکی تھی وہ تو آلڑی دنیا سے جا چکی تھی لیکن وہ کس بات پہ رشک کر دی تھی اس رشک کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت میں موتی کے ایک ایسے گھر کی بچارت دی تھی جس میں نہ شور و شغف ہو اور نہ تکلیف اور عزا کی کوئی بات ہو یعنی وہ اتنی نیکیاں کر گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اتنی سپیسیفک خوشخبری دی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی دنیا میں لیکن کس طرح کی جنت یہ نہیں پتا چلتا تو حضرت خدیجہ کی جو جنت ہے وہ تو بقاعدہ ڈسکرائب کی گئی ہے کہ کیسی جنت ہے تو اس بنا پر حضرت عائشہ کو ان پر رشک آتا ہم بھی یہ حدیث کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی کبھی رشک آیا کہ ہم بھی کچھ کریں اور ہمارا بھی کوئی ایسا محل ہو ہم تو ساری توجہ دنیا کے محلات پر دیئے ہوئے کسی سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں کوئی خوبصورت سا گھر نظر آتا ہے تو ہم آئیڈیالائز کر لیتے ہیں میں نے بھی جب گھر بنوائے نا یہ والا ڈیزائن بنواؤں گی ایسے ہی ہے نا ہم وہ سب سے چھوٹے والے جو دو کٹھے کٹھے ڈاٹس ہیں نا ان کے بیچ میں جو رہ رہے ہیں نا بس ہم صرف اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے آگے نہیں سوچتے کہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ایسا گھر مل جائے تو بہرحال حسد کا جذبہ انسانی فطرت میں ہے انسان چاہے تو اسے مضموم حسد کی طرف لے جائے اور چاہے تو اس کو محمود حسد کی طرف لے جائے چیز انسان کے اندر موجود ہے اور کسی وجہ سے رکھی گئے آپ دیکھیں مثلا غصہ غصہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے ہمارا کام کیا ہے ان ایموشنز کو چینلائز کرنا ان کو صحیح روخ پر رکھنا ان سے پوزیٹیو کام لینا اس سے مضموم نہیں محمود کام لینا جو قابل تعریف ہو اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ صاحب علم صاحب قرآن پر رشت کیا جانا چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا حسد یعنی رشت تو صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے یعنی نماز میں بھی قیام ہوتا ہے اور دوسرا لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی قیام ہوتا ہے قیام کا مطلب ہے کہ اس کام پر قائم ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس سے صدقہ کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا ہے کچھ رات کو نکالتا کچھ دن کو نکالتا ہے یعنی ہمیشہ وہ صدقہ کرتا ہی رہتا ہے ایسا شخص بھی قابل رشک ہے وہ جب کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر اگر دل میں خیال آتا ہے کاش ہم بھی کر سکتے تو یہ جو آپ کی نیت ہے نا اور سچی نیت کہ واقعی اگر آپ کے پاس آئے اور آپ بھی کر دیں تو پھر اس سے کیا ہوگا آپ کو نیت کبھی عجر مل جائے یہ اتنا محمود رشک ہے کہ یہ ایک اچھی پوزیٹیو نیت بن جاتی ہے جو انسان کے لیے باہر سے عجر ہے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک انسان اچھی نیت کرتا ہے اور وہ کام کر نہیں پاتا تو بھی اس کو اس کا عجر مل جاتا ہے لیکن جس حسد کی مضمت کی جاتی ہے وہ کونسا حسد ہے وہ حسد ہے جس میں انسان کسی کی نعمت پر غصہ کرتا ہے جلتا ہے کڑتا ہے یہ وہ حسد ہے جو ابلیس نے کیا جس نے اس حسد کی بنا پر اللہ کی آسمانوں میں سب سے پہلے حکم ابلیس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرے اس نے اللہ کی حکم کا انکار کی قابیل کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے یہ قبولیت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے میرے بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ نہیں کچھ کر رہا لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی پھر یہ کہ قریبی رشتوں میں بھی حسد ممکن ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے حابیل اور قابیل کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بھائیوں میں حسد ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے حسد کیا گیا جو کہ اہل کتاب نے کیا قرآن یا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے لوگوں سے مراد یہاں کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ان کو نبوت دیا اور بنی اسرائیل حسد کی بنا پر آپ کو نبی نہیں مان رہے تھے جب کہ وہ آپ کو پیچانتے تھے کتنا اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی یعنی تم کیوں حسد کرتے ہو اس سے پہلے تو تمہیں جہان والوں پر فضیلت تھی تمہیں یہ سب کچھ مل چکا ہے اب اس بنا پہ یہ نعمت کسی اور کی طرح منتقل ہو گئی ہے اور تم حسد کی بنا پر ایمان نہیں لارے تو ایسا حسد جو کسی کے زوال نعمت کا متمنی ہو یہ حرام حسد ہے اس کی حرمت ہے یہ حق پر اعتراض کرنا ہے اس سے اناد رکھنا ہے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا ہے اللہ کے فضل پر اعتراض کرنا ہے کہ کسی پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیوں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرائط کر گئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مرننے والی ہے اس سے میری مراد بالوں کو مرننا نہیں ہے بلکہ دین کو مرننا ہے تو حسد ایسی بیماری ہے جس سے انسان کے دین کی صفائی ہو جاتی اس کے دین کو نقصان دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسر سے ایسا حسد نہ کریں آپ نے فرمایا آپ اس میں حسد مت کرو آپ اس میں بغض نہ رکھو نہ قطع رحمی کرو اور اللہ رہیں گے جب تک واپس میں حسد نہیں کریں گے یعنی کوئی گھرانہ ہو خاندان ہو ادارہ ہو کوئی بھی جگہ ہو کوئی بازار ہو تجارت کی جگہ ہو اگر وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے تو ان کے اندر خیر ہوگی کیونکہ کتنے اچھے ریلیشنز ہوں گے حسد کی بائبز ہوتی ہے اگر آپ کسی سے حسد کر رہے تو آپ کے چہرے پر جو مسکراہ ہوتی وہ بڑی پھیکی ہوتی وہ بھی پہچانی جاتی اور دوسرے شخص کو پتا چل جاتا کہ آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں تو پھر ایک کولڈ وار سی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کے رہتا نبی نے فرمایا بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے کسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو نہ حسد ہو تو بہترین انسان کون ہے جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو اور نہ حسد ہو پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا اور آخرت کو پسند کرتا یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو کیوں والاخرت خیر اب کا بل تو اثرون ال ویات الدنیا یہ ہماری کمزوری ہے حالانکہ یہ اقل مندی نہیں ہے کہ انسان چھوٹی چیز پہ کنات کر جائے بڑی چیز کے مقابلے میں لیکن شیطان نے بھلوایا ہوا ہے اللہ نے ہمیں حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے اور گروں میں پھونکنے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے حاسد کے شر سے اب دیکھیں کہ حاسد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اور حاسد آپ خود بھی کسی کے لئے ہو سکتے تو جب کوئی حاسد حسد کر رہا ہوتا ہے تو اس حسد کی وجہ سے شر بھی پھیلتا ہے کیا شر پھیلتا ہے حسد حسد کرنے والے کو خود جو کر رہا ہوتا ہے اور جس سے حسد کیا جائے دونوں کو نقصان دیتا ہے حاسد کو وقت جلتا کرتا رہتا ہے اور یہ بہت بڑی بیماری بن جاتی انسان کے لئے اس انسان کا غم اور پریشانی اس لئے نہیں ہوتی کہ اس کی جان یا مال یا اہل وعیال میں کوئی مسیبت آگئی ہے کیونکہ عام طور پر ہم غمگین اس وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں کو مسیبت آگئی ہے بلکہ اس کو صرف اس نعمت کی وجہ سے غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے جو اس کے علاوہ دوسروں کو مل جاتی اور اس کی پریشانی کب ختم ہوگی اس کا غم کب ختم ہوگا حاسد کا جب وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت زائل ہو جائے اور اگر وہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو حسد ہے اس سے جس کے پاس ہے اب اس کی ساری زندگی قسمیں گزرے گی اس تکلیف میں کہ میرا بیٹا نہیں اور اس کا بیٹا ہے وہ وارث بن جائے گا اور میری نسل میں اس طرح کی وراست نہیں آئی اور بھی بہت ساری چیزیں اس کی نسل سلسلہ چل نکلتا ہے کہ جس پر اس کو کوئی چین نہیں یعنی عام طور پر میں نے عورتوں کو بہت زیادہ غمگین بہت زیادہ دکھی بہت زیادہ پریشار بہت زیادہ افسٹ اس بات پر دیکھ یعنی ایک عورت کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کے شوہر میں کوئی اور شریک ہو جائے ہے یہ تکلیف دے بات ہے لیکن اس تکلیف کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لینا کہ پھر انسان کو کوئی دوسری بات سوجہ ہی نہ اس کی زندگی سے ہر خوشی ختم ہو جائے اس کی زندگی سے ہر نعمت چلی جائے یہ کوئی نہیں تو پھر کیوں اپنے آپ کو انسان جلائے کھڑائے یہ تو خود کو جلانے والی بات ہے بس ایک چیز تقدیر میں تھی ہو گئی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے یہ لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اسی گھر کا رزق لکھا تھا یہ اس کا رزق تھا جو یہاں چیزوں سے مسئلہ حال ہو جائے آپ دن رات رو رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساب کمزور پڑے ہوئے ہیں آپ کسی کام کاج کے نہیں رہے آپ کی دوست احباب آپ سے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ آپ ہر وقت ان کو اپنا ایک دکھ سنا رہے ہیں کچھ حاصل رزق اللہ کی بڑا کام کا نکلا اس نے بہت بزنس کیا آپ ظاہر اس گھر میں زیادہ خوش حالی ہوگی یہ کس نے دیا اللہ نے تقسیم کیا اللہ نے زیادہ دے دیا اب چین کیسے آئے جس کے پاس زیادہ ہے اس کا حساب بھی زیادہ ہے اور جس کے پاس کم ہے اس طلاق کبھی دی کبھی نہیں بھی دی یا اس کا خرچہ کم کر دیا یا اس کے پاس وزیٹ کم کر دیا کئی طرح کی ظلم اور زیادہ ہوتی اور وہ بی بی صبر کر رہی ہے کرتی چلی جا رہی کتنا عجر ہے اس کے لیے اگر اس نے نان نفقہ بند کر دیا ہے خرچ دینا کم کر دیا ہے اور اس کی زندگی تکلیب میں آگی غریب لوگ جنت میں کتنا پہلے جائیں گے پائنسو سال دنیا کی زندگی میں وہ جو نیا کپل انجوائے کر رہا ہے وہ پائنسو سال انجوائے کر سکتا ہے وہ زیادہ زیادہ جوانی کر سکتا کتنا ہوتا کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بہت نے وعدے تھے اور اتنی باتیں تھی اور شادی ہوتی گئی اور مو مو لیا گیا ساری کشش ختم ہوگی کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا ساری باتیں شادی سے پہلے ہی کر لی تھی جو لوگ شادی سے پہلے ایسی دوستیاں نہیں کرتے تو ان کے پاس ایک دوسرے کو سنانے کیلئے بہت کچھ ہوتا ہے اور جب وہ شادی کرتے ہیں تو کافی عرصہ وہ ایک دوسرے کو سناتے سناتے ایک بورنگ رہتی ہے لیکن جنہوں نے سب کچھ یہ پہلے کر لیا ہو ان کے پس کیا ہے پھر تو بریت ہے نا تو بہرحال دنیا کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے آپ اتنا روئیں اتنا اپنے آپ کو گھلائیں یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں یہ آپ کی آزمائش تھی ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے کسی کے آزمائش کسی اور طرح تھی وہ کسی اور آزمائی گیا آپ اس طرح آزمائے جا رہے کوئی بات نہیں رضی تو باللہ رب رضی تو باللہ رب کا مطلب کیا ہے رب اللہ ہے یا شوہر ہے رازق کون ہے اللہ ہے رزق تو اللہ دیتا ہے اور پہلے بھی وہ ہی دے رہا تھا اب بھی وہ ہی دے گا پھر ہے کیونکہ صرف اللہ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت اس سے کی جائے جب ہم اسے چھوڑ کر اوروں سے کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ ہی انسان ہمیں دکھ دیتے وہ ہی تکلیف دیتے ہیں تو اس وقت بلیم دوسروں کو نہ کریں کیونکہ ایسے موقعوں پر انسان سارا غصہ سارا بال دوسرے پر ڈال دیتا ساری گلتی اس کی ہے کیونکہ اس نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو پریفرنس دی ہے اس کی گلتی نہیں گلتی میری بھی ہو سکتی اور بات یہاں گلتی کی نہیں ہے بات یہاں تقدیر کی ہے اصل میں بھول ہماری تھی گلتی سب سے ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے بھئی اللہ سے محبت کرتے پھر تو آپ دل میں خوشی ہونی چاہیے کیونکہ آپ دل میں ایک ایسی محبت ہے جو ہر محبت پر غالب ہے جو ہر وقت آپ کو خوش رکھتی ہے جس کی محبت سب سے زیادہ اس کی یاد سب سے زیادہ ہوتی اور جس کی یاد سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر وہ انسان کو خوشی دیتی رہتی پھر کوئی اور یاد کرے یا نہ کرے کوئی انسان بودر کرتا یعنی اگر اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے تو پھر آپ کو کسی انسان نے یاد نہیں کیا کیا ہم انسان ہمیں محبت تو چاہیے نا انسان سے بلکل چاہیے نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت خدیجہ کے بارے فرماتا مجھ ان کی محبت کا رزق ملا یہ رزق ہوتا ہے جیسے کھانے پینے کا رزق ہوتا نا یہ محبت بھی رزق ہوتی ہے کسی کو یہ رزق بہت زیادہ مل جاتا ہے اور کسی کو یہ بلکل نہیں ملتا یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے تو صبر انسان کیسے کرے کہ میری قسمت میں اتنا ہی رزق ہے جتنا مال کا رزق ہے جو اللہ نے میرے لئے دیسائیڈ کیا یہ محبت کا رزق بھی بس اتنا ہی تھا کوئی بات نہیں اللہ نے اور جو اتنا کچھ دیا ہوا ہے اصل میں آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے اپنے سات وقت نہیں گزارتے اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں اپنا جرنل بنائیں لکھا کریں چیزوں کو مجھے اللہ نے کون کون سا رزق دیا ہے مجھے اللہ نے دوسروں پر کس قسم کی فوقیت دی ہے مجھے اللہ نے کس کس فضل سے نوازہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی یاد ہے اللہ کا ساتھ ہے تو لَا تَحْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَادِينِ میرے ساتھ میرا رب ہے مجھے رستہ دکھا دے گا اب مجھے آئندہ کیا کرنا تو بات یہ ہے کہ حسد اس لیے منع ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود ہی نقصان دیتا ہے یعنی یہ غم جو حسد کی بنا پر ہو ایسے غموں میں سے جس کی کوئی مثال نہیں کچھ غم ہوتا ہے جو ناپسندیدہ چیز کے پیش آنے پر آ جاتے ہیں یعنی کسی عزیز کو کوئی تکلیف پہنچی یا اپنے مال یا اہل ایال یا رشتہ دار کو کوئی تکلیف پہنچی لیکن یہاں پر تو ایسا غم ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا دوسری بات یہ کیوں مضموم ہے یہ حسد یہ حسد انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے اور ایسے کام کرواتا ہے انسان سے جو نہیں کرنے چاہیے جس کی مثال ابلیس کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی کیا 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 سجدے سے انکار کر دی یہ کس کا حکم تھا اللہ کا حکم تو یہ حسد کی وجہ سے انکار کیا تھا اس نے یعنی حسد سے صرف غم بھی لائک نہیں ہوتا جلن کڑن ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے حسد کی وجہ سے یہ قتل ہوا قتل کوئی معمولی جرم آپ دیکھیں اللہ کے حق میں سب سے بڑی چیز کیا ہے نماز سجدہ اور بندوں کے حق میں حقوق علیباد میں سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا قیامت کے خون کا نہیں جانوالے خون کا بدلہ سب سے پہلے خون کے بدلے چکائے جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ اکبر حد تک لے جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لئے ظلیل و رسوہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فارس اور روم کی سلطنتوں کے خزانے فتح کر لوگے تو تمہاری کیا حالت ہوگی عبد الرحمان بن آف نے فرمایا ہم وہی کچھ کہیں گے یعنی شکر کے کلمات جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا آپ نے فرمایا اس کے علاوہ دوسری بات ہوگی تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کروگے پھر ایک دوسرے سے حسد کروگے پھر ایک دوسرے سے مو پھیروگے پھر ایک دوسرے سے بغز رکھنے لگوگے حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے مو پھیر لیتا ہے انسان کیونکہ اس کو دیکھ نہیں سکتا کہ بس یہ مجھے نظر نہ آئے گئی اور پھر بغز پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کو فرما رہے ہیں صحابہ کو کہ جب مال بہت آ جائے گا تو پھر تمہارے اندر یہ بیماریاں آ جائیں گی یہ نہیں کہ آ گئی تھی یا ایسا ہوا یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا جب یہ سب کچھ ہوا تو ظاہر ہے سب لوگ کوئی صحابہ تو نہیں تھے اور سب آلہ درجے کے ایمان والے تو نہیں تھے لوگوں کے اندر یہ چیزیں آئیں اس کے علاوہ بھی جب ہمیں کسی کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کی ہر بات بھری لگنے لگتی ہے ہر بات مثلا آپ آفس کے اندر ہیں مثلا آپ دو لوگ کٹھے کام کر رہے تھے ایک کی پروموشن ہو گئی ہو گئی نہ ہوتا ہے ایسا ہے ہوتا ہے نا ایک ہی جگہ ایک ہی کمپنی ایک ہی آفس میں کام کرنے والے بعض اوقات ان میں سے کسی ایک ہی پروموشن ہو جاتی ہے اب وہ پہلے آپ کا کلیک تھا اب وہ آپ کا کیا بن گیا بوس بن گیا ہیڈ بن گیا اب آپ دیکھیں اب اس کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آتی ہے تو یہ شخص کیسے لے گا دل سے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر لیڈرشپ کے رولز کتنے مختلف رہے ہیں ایک موقع پر حضرت اسامہ کو لیڈر بنا دیا گیا ایک غزبے کا جو جو بعد میں پھر حضرت ابو بکر کے دور میں گیا کبھی خالد بن ولید لیڈ کر رہے ہیں یعنی مختلف لوگ لیڈر بنتے ہیں اور باقی لوگ ان کی سرکردہ کیوں کام کرتے رہے کیسے دل تھی ان لوگوں کے اور کیسی ایکسپٹنس لیکن آج ہم بھی بعضوں کا دینی اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سے اوپر والے کی بات ایک نظر نہیں باتی یعنی مثلا اگر ہم زیادہ سالوں سے کام کر رہے ہیں زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بعد میں کوئی شخص آ کے ہمیں جوائن کر لیتا ہے جس کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کو تو نہیں کسی اور جگہ کا کسی اور سکول کا کالج کا زیادہ ہے وہ ہمارے اوپر ہیڈ بن جاتا ہے پھر ہم ہر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی باتوں کو غلط ثابت کریں پیٹ پیچھے برا بھلا کہتے ہیں جب سے یہ آئی ہیں نا ہر چیز ہی بدل گئی یہ بہت سٹرکٹ ہیں ان کو کام کرنا نہیں آتا ان کو ہمارے ادارے کا پتہ ہی نہیں ہے اب آپ کو کیا کہوں یہ کہوں گی تو غیبت ہی شمار ہوگی ویسے تو میں جو کہہ رہی ہوں ساتھی کہہ رہی ہوں ان کی حقیقت یہی ہے اصل میں یہ فیصلہ ہی غلط ہوا ہے ان کو ذمہ دار بنانے کا ان کو کام کرنا ہی نہیں آتا اور ہمارے مقابلے میں فلان ڈپارٹمنٹ یا فلان جگہ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہیڈ بہت اچھی یا ان کا سٹاف بہت اچھا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ایک کمپیٹیشن ساتھ چل رہا ہے تو اس کی وہ جو اداروں میں سیاست چلتی ہے یا لیک پولنگ ہوتی ہے یا اس کو پیچھے کیا جاتا ہے اور خود بھئی آپ نے آگے بڑھنا ہے تیز چلو آپ نے ضرور دوسرے کی ٹانک کھینچ کہ اس کو گرا کے پھر آگے بڑھنا ہے دو رویہ ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کہ گلاسکو یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو ہماری یونیورسٹی ہل پہ تھی اور میری پرگرنسی بھی چل رہی تھی تو مجھے چلنے میں تھوڑی سی دکت ہو جاتی تھی تو جب میں دیکھتی تھی کہ مجھ سے آگے کچھ اور لوگ نکل رہے ہیں تو میں اپنی سپیڈ اتنی تیز کر لیتی تھی کہ میں نے ان سے پیچھے نہیں رہنا ہوتے وہ پتہ نہیں کون تھے سٹوڈنٹ ہی تھے وہ بھی یونیورسٹی جا رہے ہوتے تھے نہ مجھے ان کا نام پتا نہ ان کا کام پتا نہ ان کا کچھ بس صرف یہ کہ وہ چل رہے ہیں بھلا میرے سے آگے کیوں جائیں تو میں یہ نہیں کرتی تھی کہ ان کے آگے کچھ چیزیں پھینک کے ان کے رکاور ڈالوں ہمہیں کہتی تھی مجھے اپنی رفتار تیز کر لینی چاہیے اگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں آگے نکلو تو پھر مجھے آگے ایکسٹرا ایفٹ لگا کے آگے جانا چاہیے ہم میں سے اکثریت خصوصا ہمارے سب کانٹیننٹ میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایکسٹرا محنت نہیں کرتے اور کام نہیں کرتے کہ دوسروں سے آگے بڑھ جائیں اس کی بجائے دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتے ان کی اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دیتے ان کو گرانا شروع کر دیتے یا پھر کسی کی نظروں میں آنے کے لیے ہیڈز کی یا بڑوں کی نظروں میں آنے کے لیے ان کو متاثر کرنے کے لیے کام شروع کر دیتے اور یہاں پھر کیا ہوتا ہے ہماری نیت خراب ہو جاتی وہ کام جو اللہ کے لیے کر رہا تھا وہ کام جس کے لیے ہمیں ہمیشہ کا ریوارڈ چاہیے تھا وہ ہم اب یعنی آپ نمو سے کچھ بول رہے ہیں اندر ہی اندر ایک چیز چل رہی ہے اس کو پیچھے کرنا اور خود آگے پڑھنے اور اس انداز میں بات کرنا اس ٹائل میں بات کرنا کہ نہ کہہ کے بھی دوسرا گرا دیا جائے تو اس طرح کی حرکتوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے آمال برباد نہ ہوں پھر تیسری چیز یہ ہے کہ حاصل جوہم نے شریعت کی مخالفت کرتا ہے ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے جو شریعت میں منع کیے گئے ہیں پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمت کیوں دی اللہ کی تقسیم پر اللہ تعالیٰ کی مخالفت امام راضی کہتے ہیں کہ تم دراصل حسد کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے سے نفرت کرتے ہو تم دراصل حسد کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے سے نفرت کرتے ہو اور تم اللہ کی اس تقسیم میں مخالفت کرتے ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے تقسیم کی ہے اور تم اللہ کے انصاف کی مخالفت کرتے ہو جو اللہ اپنی پوشیدہ اور بلیغ حکمت کے ساتھ عدل و انصاف اپنی مخلوق میں قائم کرتا ہے کتنی گہری بات ہے یہ اللہ کی تقسیم کی مخالفت کرتے ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے تقسیم کی ہے اچھا باز وقت ایسا ہوتا ہے ہمارے حصہ میں ایک کام آتا ہے ہم محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا کوئی آؤٹکوٹ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے ویسے دو لوگ کٹھے گریجوئٹ ہوئے دونوں نے کلاسز بنائی باہر جا کے ٹھیک ہے ایک کی کلاس میں بہت سارے لوگ آگئے اور دوسرے کی کلاس میں چند لوگ آئے اب اس بات کی تکلیف شروع ہو گئی کہ دوسرے کی کلاس میں زیادہ لوگ کیوں آگئے حالانکہ یہ کس کی تقسیم تھی اللہ کی تقسیم تھی کیا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتا ہے کہ آپ کے طرف کم لوگ آ رہے تو ظلم ہو گیا نہیں یہ اللہ کا انصاف ہے اور اللہ کی پوشیدہ حکمتیں ہیں کہ اس کی مخلوق میں سے کس کو کتنا کہاں کیا دینا ہے بعض اوقات حسد ارتداد تک لے جاتا ہے مرتد ہو جاتے ہیں لوگ امام کرتو بھی کہتے ہیں کہ حسد اس لئے قابل مضمت ہے کیونکہ اس میں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بصیرت سے خالی قرار دینا ہے اور یہ سمجھنا کہ اللہ نے ایسے شخص پر نعمت کیا جو اس کا مستحق نہیں ابن قیم کہتے ہیں کفر کے چار ارکان ہیں تکبر، حسد، غزب اور شہوت پھر اسی طرح یہ نفات کی علامت پہ ہوتی ہے یعنی اس طرح انسان کے اندر ایک منافقت کی صفت بھی آ جاتی بعض اوقات جب آپ کو اپنی دوست کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو آپ اوپر اوپر سے اس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے جبکہ دل میں آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہوتے وہ ایک دعا بھی ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے دوست سے پناہ چاہتا ہوں کہ کہ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں یہ انہی سے پناہ مانگی گئی کہ اس میں ایک طرح کہ منافقت آ جاتی ہے نا منافقت کی ٹریٹ آ جاتی ہے کہ دل میں کچھ رکھا ہوا ہے اور اوپر سے کچھ اور ہے پھر حسد کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے حسد کا دل کالا ہو جاتا ہے حسد اللہ کی ذکر سے پھر جاتا ہے آپ یقین کریں کہ بعض ایسے لوگوں کو جو اس میں سے کسی بھی قسم حسد میں مبتلا ہو کے تکلیف میں آئے جب میرے پاس آئے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کون کون سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں لٹرلی دن رات قرآن پڑھنے والے بھی جب اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ اتنا غم چھا گیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کون سا ذکر کریں مجھے تو دعائیں پڑھنے بھی بھول گئیں مجھے تو صبح شام کے اذکار بھی بھول گئے اور جو اس کا ساتھ دینے والے منفی لوگ ہوتے ہیں اس کا دماغ اتنا خراب کرتے ہیں کہ انسان کو نہ اپنی نہ اپنی اولاد کی عقبت کا کوئی فکر نہیں رہتا کہ اس کے کتنے بڑے نقصان ہوں گے یعنی یہ اتنی شدید بری بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی سخت نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے پھر حسد نظر بد لگنے کی وجہ بھی بن جاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں حسد نظر بد کو لگانے کا اصل ہے کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے یعنی یہ حسد کی وجہ سے نہیں ہوتی ویسے بتا رہے ہیں اور کبھی بغیر ارادہ یا اس کی طبعی فطرت کی وجہ سے اس کو نظر لگ جاتی تاثیر اثر کے لحاظ سے حسد اور نظر بد دونوں مشترک ہیں یعنی نظر بد سے بھی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کے حسد کی وجہ سے بھی تکلیف پہنچتی ہے یعنی نظر بد الگ چیز بھی ہے نظر بد کی وجہ بھی ہے حسد لیکن نظر بد الگ سے بھی ہوتی ہے حسد کے بغیر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں آئین معجبہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت واو کرتے تو وہ نظر بھی لگتی لیکن ساتھ جو کسی سے حسد کرتا تو حسد کے نگاہوں سے بھی ایسی ریز نکلتی ہیں جو دوسرے کو جا کے جسمانی تکلیف بھی دے سکتی ہیں یا اس کے علاوہ بھی تکلیفیں یا نقصان ہو سکتے ہیں تو اخلاصہ یہ ہے کہ دین کے دائیوں کو تو ہر صورت حسد سے بچنا ہی چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے تو دین کی دعوت دینے والے دین کے طالب علم وہ خود بھی اس سے بچے اور دوسروں کو بھی اس کے نقصان سے آگاہ کریں اور اپنے دل کو مطمئن دل قلب مطمئن بنانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بیماری سے بچے اب دیکھیں کہ ہمارا جسم فنا ہو جائے گا لیکن ہمارے ساتھ کیا چیز رہے گی ہماری روح کے ساتھ کیا چیز رہے گی ہمارے اندر کے یہ احساسات کہ ہم کیا لے کے مرے ہیں نفس مطمئنہ لے کے مرے ہیں نفس بچین تو حسد سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ حسد کا بدل رشک ہے رشک جو جائز ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی یہ نعمت عطا کر دے یعنی کسی کی نعمت اچھی لگے تو جلنے کھڑنے کی بجائے اللہ سے دعا مانگیں مسئل اللہ من فضل اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں کیونکہ اگر کسی کی نعمت زائل ہوگی تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل جائے گی آپ کو تو تب ہی ملے گی جب آپ پر اللہ کا فضل ہوگا تو آپ اللہ کا فضل مانگیں نہ کہ یہ مانگیں کہ دوسرے کی جو نعمت اب وہ چلی جائے پھر اسی طرح اپنے ایمان پہ کام کریں اپنے دل پہ کام کریں کیونکہ حسد سے بچنے کے وسائل میں سے گہرہ اور صحیح ایمان ہونا ضروری ہے یہ حسد کو جلا دیتا ہے ایمان کی طاقت علماء کہتے ہیں کہ ایمان پاک پانی جیسا ہے گلازت پر ڈالا جاتا ہے تو وہ گلازت کو ختم کر دیتا ہے یعنی گندی جگہ کو گندے کپڑے کو پانی دھو کے ساف کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہوتے اگر حسد کی بیماری میں مبتلا ہے تو یاد رکھئے کہ ایمان یا تو ناقص ہے یا بہت ہی کمزور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایمان کسی رہ حسد سے بچادا ہے ایمان میں ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں کہ وہ ساری مخلوقات کا رب ہے وہ مجھے بھی رسک دینے والا ہے اور وہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے اگر اس نے دوسروں کو مجھ سے زیادہ دیا ہے تو وہ رب ہے نا وہ دے سکتا ہے وہ رازق ہے وہ خالق ہے وہ ہی انام کرتا ہے وہ ہی مربانیاں کرتا ہے وہ ہی سارے خزانوں کا مالک ہے تو اس لیے اس کے فیصلے اور اس کی نوازشوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ان پر راضی ہونا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے اور اس کی دین پر راضی ہونا چاہیے چاہے ہمیں ملا یا کسی اور کو کچھ ملا کیا ہمیں حق ہے کہ ہم اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کریں حق ہے نہیں ہے نا تو پھر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم راضی ہو جائیں رضیت باللہ رب اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں ایمان کے تقاضی اگر دل میں حاضر ہوں گے تو حسد ختم ہو جائے گا کیا ایمان کا تقاضی یہ نہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے انما المؤمنون اخوہ مومن کیا ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کیا تقاضی ہے پھر ایمان کا کہ یہ بھائی آپس میں کیا کریں حسد کریں یا محبت کریں محبت کریں وہ حدیث یاد ہے کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنے رب کی رضا حاصل کرے اور ان بیماریوں سے بچے پھر یہ کہ حسد سے بچنے کے لئے نصیحت اور یاد دہانی بڑی ضروری ہے صحابہ کا آپس کا تعلق کیسا تھا فرمایا وَالَّذِينَ تَبَبَّوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً صحابہ کیا کرتے تھے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے جب یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا تو حسد ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيمَانَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی قدورت نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو بڑا ہی شفقت کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے پھر اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَمِم مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْآمَالِ وَالْأَحْوَا پھر اللہم مَحْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِ وَسْلُ الْسَخِيمَةَ قَلْبِي اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے میری زبان کو درست کر دے میرے دل کے کینے کو دور کر دے تو یہ انتہائی جامع دعائیں ہیں جو ہمارے دل سے برے خیالات کو دور کر دیں گی ایسا ہے کہ رمضان جو ہے وہ خیر کا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے تو کس سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے تیز آنڈھی سے بھی زیادہ سخابت کرنے والے تھے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ الہدار 1994 میں وجود میں آیا اور ابتدا میں یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم تفسیح تعلیم القرآن ہوتا رہا پھر تعلیم الحدیث شروع ہوا پھر تعلیم تجوید شروع ہوا مختلف کورسیں شروع ہوئے پھر جو لوگ پڑھ کے گئے ان کی شادیاں ہوئیں پھر ان کے بچے ہوئے پر ان کو اپنے بچوں کی پریشانیاں لگ گئیں کہ ان کو دین پر کیسے رکھیں پھر شدید ترین مطالبات ہونے لگے کہ سکول بنایا جائے کہ جس میں ہمارے بچوں کو ابتدا سے ہی بہت سی خرابیوں سے میوزیک اور بہت سی حرام چیزوں سے بچا کے ان کو دین کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جائے تو الحمدللہ 2010 میں سکول کا آغاز ہوا ایسے ہی میں صورت نور پڑھا رہی تھی اور ایک خاتون کھڑی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے رحمت کرے وہ دنیا سے جا چکی ہیں اور دوسری بھی دنیا سے جا چکی ہیں لیکن ان لوگوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا اتنا بھاری تھا میرے دل پہ کہ سوچ سمجھ کی ایک قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ معصوم بچوں کی ذمہ داری لینا کوئی آسان کام نہیں لیکن بہرحال اللہ سے دعائیں کی مدد مانگی ٹیسٹ بنیاد پر ایک چھوٹا سا سمر پروگرام کیا اور پھر اس کے بعد سکول شروع ہوا اب سکول شروع ہوا تو الحمدللہ بچے آنے لگ گئے اور اب حالت یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ کچھ کمپسز ہیں جو اسلام آباد میں دو کمپس ہیں ایک ایفیٹ میں اور ایک یہاں اور پنڈی میں ایک سی بی آر میں بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو موجودہ کمپسز ہیں ان میں گنجائش بہت کم ہے اور مقامی اور بین الاقمامی درخواستیں اور ریجسٹریشنز بہت زیادہ ہیں جس کو مدد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے ٹاپ سٹی میں ایک نیا کمپس کھولنے کا ارادہ کیا ہے اور ایڈمیشن کا حال یہ ہے کہ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق بیس مارچ صبح دس بجے جب آن لائن ایڈمیشن ریجسٹریشن کے لیے پورٹل کھولا گیا تو صرف پانچ منٹ کے اندر پانچ سو درخواستیں محصول ہو گئیں پورٹل میں کلاسس پر لاک لگنے کے باوجود ایک ہفتے کے اندر انیس سو درخواستیں محصول ہو چکے ہیں یہ لاک لگا ہوا ہے وہ لیٹر آن والے ہیں اس کی ہمارے پاس قطن کوئی گنجائش نہیں ادارہ مجبوراً صرف تین سو سے چار سو بچوں تک کوئی ایڈمیشن دے پائے گا ٹاپ سٹی میں کیمپس کی بنیاد ایک سادہ سی تقریب میں رکھی جا چکی ہے اس میں انشاءاللہ سترہ سو تعلیم حاصل کر سکیں گے اس کی تکمیل کی مدد ٹھائی سال ہے تکمینہ علاقت جو ہے جو اس پر خرچ آنے والا ہے وہ سکس ففٹی ملین تقریباً پینسٹھ کروڑ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت روپیہ جو ہے وہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا ہے اب یہ ایک بھاری پروجیکٹ ہے اس میں ہم سب کو حصہ لینا ہے اور اپنے لئے صدقہ جاریہ کمانا ہے یہ جب کیمپس بن رہا تھا ماشاءاللہ ہر بچی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا اور پھر سیلز لگا لگا کے اور پھر کسی نے اپنے رشتداروں سے اور دوستوں سے اس وقت آپ دیکھیں کہ الحمدللہ سکول سے ایک سو پچانوے طالب علم جو ہیں وہ قرآن حفظ کر چکے ہیں جن میں سے طلبہ کی تعداد ایک سو بیس ہے اور طالبات پچھتر ہیں رما سال میں تقریباً سو طلبہ قرآن مجید حفظ بھی کر رہے ہیں اسی طرح کیمریچ پروگرام ہے اس میں جس میں سے 238 سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سو فیصد ریزلٹ کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں دو سال سے میٹرکس ٹیم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے اور اب یہ ہے کہ اس وقت چکے ایک نیا کیمپس بننے جا رہا ہے جس دن میں گئی تھی اس کی اپننگ کے لیے تو بہت سی دعائیں کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں سے ایسے افراد نکلیں کہ جو امت کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرنے والے ہوں یہ ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ کا موقع میں آج اپنا حصہ ڈال کر آئی ہوں الحمدللہ تاکہ آپ کو کہوں تو آپ کے دل پر بھی بات اثر کرے اور آپ میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ چاہے اپنا کچھ بیچنا ہی پڑے یہاں پر سیلز وغیرہ لگتی رہتی ہیں تو اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا حصہ بھی ڈال دے اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کے لیے یہ بکلٹس بنائی گئی ہیں جس میں پانچ سو روپے کی بھی بکلٹ ہے جو آپ مختلف لوگوں سے کٹھا کر سکتے ہیں ہزار کی بھی ہے اور پانچ ہزار کی بھی ہے تو اب آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ خود بھی آپ کے گھر والے بھی کیونکہ جو کچھ بھی بچے پڑھیں گے اور آگے کریں گے تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں بھولیے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیجئے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے جس طرح اس کمپس کو بنوا دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بنوا دے گا جزاکم اللہ خیران اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار یا رب العالمین یا رحم الراہمین ہم سب تری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں نیکی کے کاموں کو بہترین طریقے سے کرنے والا بنا اللہ ہمارے دلوں سے حسد اور بغس کو دور فرما دے اللہ ہمیں قلب مطمئنہ عطا فرما اللہ ہمیں پر سکون روح عطا فرما اللہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے منفی جذبات دور کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنے لئے خالص کر لے ہماری نیتوں کو اپنے لئے خالص کر لے ہمیں اپنا قرب عطا فرما یا اللہ نیکی کا جو بھی کام شروع ہو اللہ ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا اللہ اپنی رحمت سے اپنے خزانوں سے اسکول کے پراجیکٹ کو جلد جلد مکمل کروا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے علم حاصل کر سکیں یا اللہ ہمیں دوسروں تک خیر لے جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو اس کام میں ہماری مدد فرما یا اللہ تو اسکول کی تعمیر میں ہماری مدد فرما یا اللہ ساری امیدیں توجہ سے وابست ہیں اللہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں یا اللہ سب کچھ تیرے ہی پاس ہے اللہ ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث یا رب العالمین تو اپنی رحمت فرما دے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو اس کام میں بہترین حصہ ڈالنے کی اخلاص کے ساتھ حصہ ڈالنے کی توفیق دے جو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری وفات کے بعد بھی ہمارے لئے عجرِ عظیم کا باعث بنے ربنا تقبل منا انکا انت السمیو العلیم و تبعالینا انکا انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتی اجمعین برحمت کا یارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمد کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ